زیرِ میزاب ملے خوب کرم کے چھیتے آبِ رحمت کا یہاں جوشِ برسنا دیکھو حاجیوں آؤ شہن شاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو اور غور سے سن تو رزا کعبے سے آتی ہے صدا آلہ حضرت کہاں کس طرح اشارہ کر رہے ہیں جو کعبے کا پرنالہ ہے جو سونے کا پرنالہ ہے بسیکلی وہ ٹورڈز مدینہ تل منورہ ہے وہ اشارہ کر رہا ہے کہ دیکھو نبی پاک کا روزہ اس طرف ہے تخیلِ رضا دیکھیں کہ غور سے سن تو رزا کعبے سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میرے پیار کا روزہ دیکھو میری آنکھوں سے میرے پیار کا روزہ دیکھو اس کلام کا ویسے تو ہر کپلٹ ہر شیر ہی جیم ہے ہیرے اور موٹی کی طرح ہے فرسٹ لائن میں مکہ کا ذکر ہے دوسرے لائن میں مدینہ کا ذکر ہے مگر اس کلام کا ایک شیر سمجھ آ جائے نا تو مزے کو بھی مزا آ جاتا ہے آلہ حضرت کہتے ہیں مہرِ مادر کا مزا دیتی ہے آغوشِ حتیم حتیم جو آپ نے دیکھا ہوگا جو پرنالے کے نیچے کعبے کے جو جگہ ہے وہ ایک یو شیپ ہے آلہ حضرت امام علیہ السنت فرماتے ہیں کہ مہرِ مادر مہرِ مادر یہ فارسی کا لفظ ہے مہر کہتے ہیں گود کو مادر کہتے ہیں ماں کو ماں کی گود اس طرح ہوتی ہے نا آلہ حضرت کہتے ہیں کہ حتیم میں چلے جاؤ تو ایسا لگتا ہے ماں کی گود میں آگئے ہیں اتنا سکون ملتا ہے یقیناً بڑی کمال کی بات کہی مگر فرماتے ہیں یہ تو ماں کی گود کا مزا دیتی ہے نا آقا کا در تو وہ ہے جہاں ماباب بھی قربان ہیں تو سوچو وہاں شفقت کا عالم کیا ہوگا اب درہ شیر سنیے گا مہر مادر کا مزا دیتی ہے آہو شیخ حتیم جن پہ ماں باپ فدایاں کرم ان کا دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعب کا کعبہ دیکھو مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اسلام کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ عز و جل